ساتھ میں ہوں عابد اقبال کھاری کسی خاتون نے لکھا ہے کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی تو دیکھا اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیرانوں پریشان کر دینی والی تھیں پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمائی تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے بار بار گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو دوسرا نسخہ باہر باگیچے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا اس کے اوراک بھی پج مردہ سے تھے ایک نسخہ اس کے بیٹ کی سائٹ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنچ میں یقیناً کئی دفعہ بیٹھ ہو جاتی ہوگی بے عدبی ہوتی ہوگی میں نے سوچا اسے ذرا احساس نہیں دل میں گبار سا اٹھا چہرہ متغیر ہو گیا اس نے شاید بھاپ لیا تھا تب ہی بولی دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے بے تہاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادے کا موقع نہیں ملتا اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیئے ہیں جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں پھر وہ کہنے لگی کہ دراصل باجی مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے لکھاری خاتون کہتی ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی پھر میری سہیلی گویا ہوئی باجی اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے یہ بات میرے اببہ نے مجھے بتائی تھی انہوں نے کہا تھا اس سے دوستی کر لو ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو یہ کتاب تمہیں جواب دے گی تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی بس یہی سہیلی ہے میری اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلج جاتے ہیں ان آیات کو میں نے ریڈ مارکنگ یعنی لال پینسل سے نشان زدہ کیا ہوا ہے جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے آ جاتا ہے تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت میں بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑی غصے سے میری بری حالت ہو گئی اتنی مشکت اور اس کی یہ جزا سوچا کیا کروں خیال آیا قرآن سے رجوع کرتی ہوں قرآن کھولا سامنے ہی یہ آیت آگئی برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو کل ہی اپنے لیے بندے لائی تھی جا کر نند کو پہنا دیئے اس کی حالت دیکھنے والی تھی وہ کچھ ریر دیکھتی رہی پھر رو پڑی میں نے اسے گلے لگا لیا بولی بھابی سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے معاف کر دینا مجھے آپ واقعی بہت اچھی بھابی ہیں بہنوں سے بھی بڑھ کر اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے عجیب سرشاری عطا ہوئی آج جب آپ آئیں میں کھانا بنا چکی تھی دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا اتنے میں قرآن کھولا لکھا تھا اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آگئی میاں آفیس سے آتے ہوئے حلیم ساتھ لے آئے یعنی اللہ نے فوراں ہی مسئلہ حل کر دیا بندوبست کر دیا بس باجی ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے کوویڈ کی وباہ میں اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور پاغات اور نہریں عطا کروں گا میں تو حیران رہ گئی استغفار کے اتنے فائدے سب گھر والوں کو جمع کیا ایک دوسرے سے مافی تلافی کی پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے مافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے سید الاستغفار کا بھی ورد رہا آپ یقین جانو تین دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے ایک خاندان سے عرصے سے ناراض کی تھی مافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے باتوں باتوں میں انہوں نے لیڈر کمپنی کی ایک پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا میرے شوہر نے اپلائی کیا ایک تجربے کی بنیاد پر تین گناہ تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون ملا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آگئے پھر وہ لکھاری خاتون کہتی ہے کہ میری سہولی بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتاتی جا رہی تھی اور میں شرمندہ تھی آج تو قرآن سے ایسا سہولی والا تعلق تو نہ بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میں یسر آئی تھی اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوں کی صورت پہنے لگا کاش قرآن کے ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہو اس کی روح اور اصل پیغام پر بھی دی ہوتی تو اللہ کا قرب میرے نصیب میں بھی ہوتا اور دکھوں کی گٹریاں آج یوں اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی میں نے مقدس جان کر اس کو اتنا دور کر دیا کہ اس کے اصل پیغام سے ہی محروم ہو گئی خدا سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار ہمارے سینوں کا نور ہمارے غم کا مدعوہ اور ہماری فکرمندیوں کا ازالہ بنا دے انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال خاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ